میری اور چالیس سوروں کی داستان دادی آپ کیا کہنا چاہتی ہو کہ میں چالیس سوروں سے دوبارہ ملاقات کروں گا صرف ملاقات ہی نہیں وہ قابلہ بھی کرے گا وہ خود تجھے ڈھومتے ہوئے تری زندگی میں آئیں گے دادی جو آپ کی عمر ہے نا اس کے حساب سے آپ کو بچوں کو ایسی کہانی سنانی چاہیے کہ بچوں کو نیند آ جائے آپ نے تو بچوں کی نیندیں اڑا دیں آئیے بیٹھ جائیں اور بچوں تمنا ایک کام کرو دادی کو بہت سارا کھانا کھلاو مجھے لگ رہا ہے کہ دادی کی بھوک کے وجہ سے ان کے پیٹ کی گھڑ گھڑ ان کے سمیں چلی گئی ہے کچھ بھی بھول رہے ہیں اور ہاں ہم نے مرجینہ کو گھر میں چھپا رکھا اس بات کا پتہ کاسیم بھائی جان کو اور نازیہ بھابی کو نہیں چلنا چاہیے دادی کو کیسے پتا چلا کی ہم دنیا سے اپنی پہچان چھپا رہے ہیں اور ہمارا نام مرجینہ نہیں ہے دادی نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان چالیس چوروں کا مقابلہ کروں گا سب کو لگتا ہے کہ دادی کچھ بھی بھولتی ہیں لیکن درارے خالہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ ہوا تو اس کا مطلب کہ چالیس چور سچ میں مجھے کھوشتے ہوئے میرے زندگی میں آئیں گے دادی آپ کیا کیا رہی تھیں علی کو چالیس چوروں کا مقابلہ کرنا ہوگا ہم مرجینہ نہیں ہے اور ہم علی کی تقدیر کیسے ہیں بتائیے نا دادی رات ہمیشہ اکیلی اور تنہا ہوتی ہے روشنی بھی رات کا ساتھ نہیں دیتی انہی کالی اندھیری راتوں میں گھوم ہو جاتی ہیں کئی داستانیں ایسی راتوں میں سامنا کرنا پڑتا ہے ڈر کا اور پھر دن کی روشنی میں دکھتی ہے داستان اسی داستان میں تمہارے سوالوں کا جواب ملے گا پھرحال تمہیں اپنے خود کی ڈر کا سامنا کرنا ہوگا اور اسے بھی ملکہ تباہی کو اس ناچی صدام کا سلام سمسیم جی اگر برا نامانے تو کیا ہم یہ چاند سکتے ہیں کی ہمیں یہاں اچانک کیوں بولایا ہے کابول میں کون ہے جو چادو کر سکتا ہے کابول میں جادو تو صرف آپ جانتے ہیں آپ کی باتوں میں جادو آپ کی چال میں جادو آپ کی اوڑنے میں جادو سمسیم جی لگتا ہے ہم نے آپ کے سوالی کلت سوڑ لیا ہاں کابول میں ایک ہی جادو گر تھا مصطفا پر اسے تو ہمارے آکا ابلیس نے کپ کھا مار دیا وہ تو قتم ہو گیا سمسیم جی سمسیم جی ویسے ایک بات پوچھے ہیں آپ سے آپ کو جادو گر کی کیا زورت ہے کیونکہ اس انسان کے گلے میں تلسمان کا دوسرا ٹکڑا ہے اور وہ تلسمان مجھے چاہیے ست دام میرے چور اسے پکڑ پاتے اس سے پہلے ایک لڑکی اور پانچ بچوں کے ساتھ وہ جادو کر کے کہیں گائے بکیا چالیس چور اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہو آئے اور اس لڑکی کا بھی جو پتہ نہیں کہاں سے بار بار مریم کی مدد کرنے آٹا پکتا ہے گوجور مجھے تو وہ کوئی چادو گر لگتا ہے اس کا مطلب جس کے پاس تلسمان کا دوسرا حصہ ہے اسی کے پاس مریم بھی ہے میرے چور کابول کی سرزمین خود دیں گے اس چادو کر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تم سددام تم بھی اپنی فوج لے کر اس چادو کر کو ڈھونڈاؤ اور یاد رہے تب تک ہماری امانت مریم تمہاری ہفاظت میں محفوظ رہے آپ اس کی تو فکری مطلب کی دیے سمسن جی شہزادی کو ہم نے پھولوں کے محل میں محفوظ رکھا ہے اور اسے کوئی بھی خروچ نہ آئے اس لیے ہم نے پھولوں کے ساتھ کوئی بھی گلاب کا پھول نہیں رکھا ہے گلاب کے پھولوں میں کٹے بھی ہو دے نا سمسن جی سددام میل میٹھی باتیں کرتے ہوں تو در لگتا ہے میل سو باں پہ چیٹی نہ لگ جائے اچھی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی سہی سلامت ہے ایک بار تالسمان کا دوسرا ٹکڑا ہمیں مل جائے پھر ہمیں مریم کی سرورات ہوگی تم سب اپنے مقصد سے بکھو بھی واقف ہو ڈھون کر لاؤ اس انسان کو جسے جادو آتا ہے وہ انسان جس کے گلی میں تالسمان کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ انسان جس کے ساتھ وہ لڑکی ہے وہ پانچ بچے ہیں ان سب کو ڈھون کر لاؤ ہمارے آقا ابلس کے لیے میرا تالسمان گلے میں پہن کر تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا جادوگر میں تجھے ڈھون ہی لوں گی میرے چالس چور آ رہے ہیں تیرے پیچھے تیرے پیچھے اوہ بیرادر کارا تم مالک آزین سین نے جس مقصد سے ہم چوروں کو بھیجا ہے وہ مقصد ہم ضرور دورہ کریں گے میں تو بس یہاں سے گوزر رہا تھا اور مجھے ٹکر مار دی کمال ہے خیر دیکھ کے چلا کیجئے سنو کیا یہاں کوئی جادوگر رہتا ہے یا کسی کو جادو کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے ہاں دیکھا ہے نا انکا مبخت چالیس چوروں کو دیکھا ہے کبھی آگ کی رسی بناتے ہیں تو کبھی اپنے ہاتھوں سے آگ نکال گے لوگوں میں کہر برباتیں تانی واپس ہی کیوں آئے اچھا کاسا پتھر میں قید تھے اور اب جو یہ واپس آئے ہیں یہ جادو ہی تو ہے اگر واپس آئے ہیں تو کسی مقصد سے ہی آئے ہوں گے اور جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس جائیں گے کھر تو بس مجھے اتنا بتا دو گی کیا تم نے یہاں کسی انسانی جادوگر کو دیکھا ہے کہیں آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے جو بچوں کے سامنے ہاتھ کی صفائی دکھا گیا اپنا آپ کو سوروہ میں سمجھتا ہے کیا نامے اس کا اپنا حکیم وہ ہاں امیر ویس ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی نہیں بلکہ آسلی جادو ہو آپ کی یہ بات دل کو زرانی چھوئی آپ نے آج تک جو بھی دیکھا ہوگا وہ سب ہاتھ کی صفائی اصلی جادو اس دنیا میں نہیں ہے اصلی جادو کا نام و نشان دنیا میں کب سے ختم ہو چکا ہے ویسے آپ جادوگر کو ڈھونڈ کیوں رہے ہیں اور آپ ہو کون یقین مانیے حضور آپ یہ کبھی جاننا نہیں چاہیں گے کی کون ہوں میں خیر تم بس مجھے اتنا بتا دو کی کیا تم نے اس بات چھے کو کہیں دیکھا ہے جناب تصویر زیادہ صاف دکھنے نہیں رہی ہے آگے آگے دیکھتا ہوں آگے دیکھتا ہوں آگے دیکھتا ہوں آگے دیکھتا ہوں موسیقی 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 آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا یہاں سوئے آخر انہی کا تو بستر ہے کوئی بات نہیں آپ فکر مت کیجئے ہم بہر سو جائیں گے نہیں مرجین اپا ایسی کوئی بات نہیں ہمارے بابا کہتے ہیں کہ گھر میں جگہ ہونا دل میں جگہ ہونی چھے اور ہمارے بابا کے دل میں بہت چکہ ہے اور ہماری بھی دل میں بہت چکہ ہے اسی لئے آپ یہی سوئیں گی ہمارے پاس صرف کچی دنوں کی تو بات ہاں ہاں مرجین آپا صرف کچھی دینوں کی تو بات ہے کچھ دین کے لیے بابا تو کیا میں بھی آپ کو اپنا بستر دے سکتا ہوں آئیے آئیے ٹھیک آئیے آپا شبا خیر شبا خیر بتا نہیں کتنے دن ہمیں یہاں روپنا ہوگا بتا نہیں آگے کوئی راستہ نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا اب وہ ہماری مدد کیجئے گا شبا خیر ربو خاتہ کریے مجھ سے کابل شاہی کا واپس بتا آسل کرائیں گے چالیس چوروں کی فوج ہے میرے پاس کابل کا تقت میرا ہے ہمیں قسم ہے ہمارے اببو کی کابل کی اس مٹی کی اور کابل کی آوام کی کی ہم آپ سے یہ دخت چھینکے رہیں گے چاہیے اس کے لئے ہمیں آپ کی جان کیوں نہ لینی پڑے اببو کی لئے کابل کو آزاد کرانے کی لئے ہمیں صرف صدام کا نہیں اب چالیس چوروں کا بھی سامنا کرنا ہوگا موسیقا میرا کمبر کون لے گیا موسیقا کس نے چھنا میرا کمبر تمہارے نہیں ہم سب کا چھلیا موسیقا یا اللہ اس کڑاکے کی تھنڈ میں مرجین آبا کو ہمارے کمب لینا تھا مرجین آبا کو اتنی تھنڈ کے سا لگ سکتی ہے کہ ہم سب کمب لیلی ہونے چلیس جوڑ چلیس جوڑ پون چلیس جوڑ پھر تم پانچھوڑ ہو مجبور کیا چھوڑی کرنے کے لئے اپکے مہمان نے مہمان مرجین آبا نے تم سب کمب لیلی ہے پاپا ہمیں بہت تھنڈ لگ رہی ہے میرے کمبل واپس آئی ہے نا بابا ہے نا مہمان اگر کمبل چور بابا مرجین � مرجین چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ ما رے ک Tracy بے شرم لڑکتے اوڈینی جی بابا کمپل کی جنا ہاں کتنی دنوں بعد اتنی سکون سی سونے کو ملا ہوئے کامر چنہ کو کتنی محسومیاں طور پر فکری سے سو رہی ہے مرجینہ بلکل ایک چھوٹے بچے کی طرح بلکل ایک چھوٹے بچے کی طرح چھوٹے بچے چھوٹے بچے پور پہنگ دنے کے لئے باتل کٹی چھوٹے بچے پور پہنگ دنے کے لئے ہاں چھوٹے بچے پھر کتنے کے l یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں ملتی یہ باتیں صرف تجربے سے سمجھ آتی ہے تمہیں بہت تجربے تو تمہیں بتا دو دیکھو بابا کیسے ایک ٹک دیکھے جا رہے ہیں وہ مرجینہ آپا کو کتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں مجھے تو ڈر لگ رہے ہیں کہ اگر مرجینہ آپا بابا کی جان بن گئی تو وہ ہمارے جان پر آ جائے گی پھر بابا کو وہ عزیز اور ہم عجیب لگنے لگیں گے بان کر اپنے خورا فاتھی باتیں بابا کے بارے میں باکواس مط کرو شکریہ بیٹا کیسے لڑکی ہے سب کے کمبل چھین کے کتنے مزے میں سو رہی ہے کیا ہوا موسیقا موسیقا